Good morning, sirs. I hope you all are fine at your home. آج کے جو ہمارا پر سیکچر ہے وہ ہے کاروانے اردو. اردو کا. آپ سب سے پہلے اپنی کاروانے اردو اپنے سامنے رکھ لیں. اور صفحہ نمبر 94. کھول لیں. سب سے پہلے آپ نے اوپر لکھنی ہے آج کی تاریخ. 3 جنوری 2024. جماعت کا کام. پھر آج کا دن. بودھ. آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تصویری تفہیم. سٹورنٹس ایسے کہ آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ تصویری تفہیم کہتے کسے ہیں. کہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہوتی ہے. آپ نے اسے سمجھنا ہے کہ اس میں لکھیا کیا نظر آرہے آپ کو. اب انہوں نے یہاں پہ ہمیں ایک جمعہ تحریر کیا ہے. دیئے ہوئے الفاظ کو تصویر سے ملائیے. الفاظ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جیسے بادل, درخت, پرندہ, پتہ, پھول, سورج, جھولا. انہوں نے ایک مثال ہمیں حل کر کے دے دی ہے. بادل کو انہوں نے بادل کے ساتھ ملا دیا ہے. اب ہم نے باقی الفاظ کو ان کی تصویر کے ساتھ ملانا ہے. دوسرا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے درخت. اب سب سے پہلے آپ دیکھیں درخت کی در ہے. پینسل آپ نے رکھنی ہے درخت پہ اور ہم اسے درخت کے ساتھ ملا دیں گے. اس طرح. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے پرندہ. اب آپ کو جھولے کے اوپر پرندہ نظر آ رہا ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پی کو پرندہ کو پرندے کے ساتھ ملا دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے پتہ. سورج پتے کی طرح ہے؟ یہاں پہ تو کافی پتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ پتہ کو ایک پتے کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اس کے بعد ہے پھول. پھول بھی کتنے زیادہ ہیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک پھول کے ساتھ پھول کو ملا دینا ہے. اس کے بعد ہے سورج. سینوہ سو ریجیم سورج. سورج کو ہم نے سورج کے ساتھ ملا دیا. اب ہے جھولا. جھولا کہاں پہ ہے؟ یہ جھولا. اسے ہم نے جھولا کو جھولے کے ساتھ ملا دیا. آپ کا جو سب سے پہلے چرانوے پہ کام تھا وہ آپ نے تصویر کو سمجھ کے ان لفظ دیا ہوئے تھے اور انہیں آپ نے تصویر کے ساتھ ملا آنا تھا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد صفحہ نمبر پچانوے پہ ہے. یہ اور وہ استعمال کر کے تصویری تفہیم کے الفاظ کے جملے بنائیے. یعنی کہ جملہ سازی. اب ہم نے جملے بنانے ہیں. جو لفظ انہوں نے ہمیں دیئے ہیں اور تصویر کو سامنے رکھ کے یہ اور وہ استعمال کر کے ہم نے جملے بنانے ہیں. سب سے پہلے جملہ. واؤ ہے وہ بے علیف بہ دال لام دل بادل ہے وہ بادل ہے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد درخت وہ درخت ہے اس کے بعد پرندہ یہ یہ آپ نے کیسے لکھنے ہیں؟ مدہ جیسے آپ لکھتے ہیں سیم ویسے لائن کے ساتھ اسے میچ کرنے ہیں. یہ پرندہ ہے وہ ٹھیک ہے؟ اور لفظ جو انہوں نے ہمیں دیئے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس طرح پورے جملہ سازی کرنی ہے. سب سے پہلے وہ بادل ہے وہ درخت ہے یہ پرندہ ہے یہ پتہ ہے یہ پھول ہے وہ سورج ہے یہ چھولا ہے ٹھیک ہے سورنس امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ